پاکستان تے اندر جندے گلا سکتو جھوٹھا نہیں پیندہ آج میں دنیا نوں پیغام دیمنا ہے میرے ندیک دین تے شریعت عمیر و غریب واسطے یقصہ ہیں لائک تھے موت بوسلا اگر نہیں لیندہ اللہ فرماندہ دفع ہوگا میں نوں تیری حاجتی کی جوڑے موسیقا 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 اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا كُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعَكُ كُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ كُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمَّانِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسِ قَدَ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَكِ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِلُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَقْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِذَّةِ أَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ الْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ اللَّهِ عَلَمِينَ انتہائی محزز محترم سامرین بزرگو بھائیو سننواریاں باوقار باپردہ لائے کے صد احترام میری ماؤں بہنوں بیٹی گئے اس مالک کی قیناتہ بے شمار بار شکر ہیں کہ جس اللہ وحدہ اللہ شریف میں مینوں اور عام سبنوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا نصیب فرمایا ہے اس مالک کا بڑا شکر بڑا احسان ہے کہ اس نے سم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا نصیب فرمایا ہے اس مالک کی قیناتی بارگاہ دے اندر دعا درخواست انتجا ہے کہہ اللہ والعالمین جس طرح تو اپنے لطف و کرند نال سنو ایک کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا ہے اے اللہ تینو تیرے رب ہون دا واسطہی سنو زندگی دا ہر سانس اس کلمہ دے مطابق زندگی گزارندی بھی توفیق تھا فرمایا ہے اس مالک کی قینات بے شمار بارے ساتھ کہ اس نے تمام مخلوقات میں چکے جو اسم کم تر کم زور لوگانوں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی قرآن جیسی نعمت عطا کی تھی اس مالک کی قینات دے اس لطف و کرم دا احسان دا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا ہے اللہ دے حضور دعا کرو کہ اللہ جس طرح تو سنو قرآن والی نعمت عطا کی تھی نا اللہ اس قرآن میں بڑھن دی سمجھن دی حصتِ عمل دی بھی توفیق تھا فرما اور تیسری بڑی نعمت جو مالک کی قینات رہے ہیں سنو محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عطا فرمای ہے جو قینات دے اندر کسے بھی مذہب دے پاس کسے اور گروہ دے پاس نہیں اللہ وحدہ اولا شریک نے سب تو زیادہ اپنا محبوب محمد الرسول اللہ قائد المرسلین محمد الرسول اللہ خطیبِ انبیاء محمد الرسول اللہ رحمتا للعالمین محمد الرسول اللہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ جس رسولِ حکم دے خاطر ربِ قائنات نے عالمِ ارواح دے اندر بزم سجا کے قائنات روں پیغام بھیجیا کہ اس قائنات دے اندر میرا محمد ہی ساری قائنات نہ سردار ہوئے گا ساری قائنات دے ادا چلے گی تو میرے محمد الرسول اللہ دے چلے گی اللہ دی قسم ہے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو اس مصطفیٰ دا ہوتی بنایا ہے تو دعا کرو کہ اے اللہ جس طرح تُو اپنے لطف و کرم احسان دی بدولت سانو مصطفیٰ دا ہوتی بنایا ہے اے اللہ تُو اپنی محربانینا شفقت فروا دے ساٹھے دلنوں موم کر دے اور سانو مصطفیٰ دا وفادار بڑھ کے سندگی گزارن دی توفیق تا فردہ میرے دوستو اور بھائیوں گزشتہ جمعہ اگر تُو یاد ہوگا اور ہو سکتا یاد بھی ہوگا گزشتہ جمعہ میں پڑھایا ہے یا ایوہ اللہ زینہ یاد ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمن جس میں اندر اللہ رب العزت نے اہلے ایمان انہوں خطاب کی تا ہے کہ او ایمانداروں او مومنوں او کلمہ پڑھن والے ہوگا اے میرا پیمان میں توڑھیں توڑھیں آج جو میں آیت تلاوت کی تھی اس میں اندر اللہ رب العزت فرمان گا یا ایوہ الناس توجہ کریں یہ اس تو بھی بڑا ہے یا ایوہ الناس او انسانوں او اولاد آدم او بندے دے پترو اے میرا پیغام تونوں میں تونوں انسان ہوں اندیسی اتنا تونوں بندہ سمجھ کے میں اے پیغام دے رہا ہوں اگر تُو ساں بندے ہو انسان ہو اولاد آدم تے میرا پیغام تونوں تے اے میرا پیغام تونوں تے ایمان میں تا سجڑا جنہوں اللہ انسان سمجھ کے پیغام دے ہوئے تے اے بندہ رب دے پیغام انہوں ٹھکرا دے ہوئے فر اللہ دے کاغنہ جے انسان کہلا سکتا میں نہیں کہہ رہے ہیں اللہ نے قرآن فرمائے کہ میں جسنوں بندہ بنا کے انسان سمجھ کے بندے دا پتر سمجھ کے پیغام دے ہوں تے اے میرا پیغام نہ مننے اللہ نے قرآن فرمایا اولائے کا توجہ کرنا اولائے کا کل ہنعامِ بَلُهُمْ اَزَلْ اے جڑا بندہ جسنوں میں انسان سمجھ کے پیغام دے رہا ہوں اے میرا پیغام نہیں منندہ اللہ فرمائے دے بندے دا پتر نہیں ہے اولائے کا کل ہنعامِ تے ٹھنگر تے ٹھور ہے جاؤ قرآن پڑا اولائے کا کل ہنعام اللہ فرمائے دے بندے دا پتر نہیں ہے کون ہے ٹھور تے ٹھنگر ہے اور اے قرآن صرف رب نہیں کر دی تو سمی کر دے ہو تو سمی کر دے ہو آج کسے بیو دیگال پتر نہ مننے کسے چودری دیگال چھوٹا نہ مننے کسے امیر دیگال غریب نہ مننے کوئی کسے دا ملازم اپنے جس دے باس ملازمیں بات نہ مننے تے بڑی تہذیب دے نال اگر کوئی اسنگال کرے گا تو اے کرے گا اوہ بندے دا پتر باننے آخ دے ہوئی نگ نہیں آگرین اوہ انسان دا بچہ باننے ہیوان ہے تو انسان ہے ہیوان ہے میں تنوے گل کی تھی تو مندہ نہیں اببا کی آخر ہے بندے دا پتر باننے جڑا باب دی بات نہیں مننے دا بابا دا اوہ بندے دا پتر نہیں بندے دا پتر باننے دا میری منن کوئی سردار اپنے غناب تے نوکر تے ملازم نگ اللہ کی اگر ہوتی خواہش تے مطابق نہیں مننے دا تے اخدا انسان دا بچہ باننے بندے دا پھال باننے تینوے سیب نئی دیندا کہ میں تیرا ناک کا ہاں میں تیری تینو تنخواں دے نہ ہاں میں تیری ضروری آد پر نپوریاں کرنا ہاں تُو میری گال نہیں مننے دا تُو انسان دا پتر باننے ہیوان ہیں دنگر ہیں اللہ فرما دا کملیاں تیری گال نہ مننے دا تُو آنے بندے دا پتر نہیں تے جڑا میری نہ مننے اُلائے کا کل انا ہاں یہ ڈنگر ہے ڈھور ہے اگلی بات سنیئے تے جڑا بندہ کسے دیکھا سنی انہوں سنی کر دینا ہے تے انہوں بار بار سمجھے دینا کہ انہوں توجہ نہیں دیتے سنی انہوں سنی کر دینا ہے توجہ نہیں دینا تے ایسا انہوں کی مثال دینا یہ تک گتھا ہے یہ کی ہے گتھا ہے انہوں تمیزی کوئی نہیں پوئی نہیں پوئی نہیں ایسا انہوں شعور ہی نہیں کہ ایسا انہوں ایک غلق کرن والا کون ہے ایسا انہوں پیغام دین والا کون ہے سنیئے قرآن اللہ فرمدہ کمہ صلیل ہمارے یہ قرآن تے الفاظ نے جڑا ساڑی غلط توجہ ہی نہیں دے رہا ہے ایسا انہوں بار بار انہوں انسان کر کے پکار رہا ہے ایسا انہوں انسان بنا کے کہہ رہا ہے یہ ساڑی طرف توجہ ہی نہیں دیتا ایسا انہوں شعور بھی کوئی نہیں کہ بدبختہ تنوں کون پیغام دے رہے ہیں خلق تو بے یدئیہ جس نے قضاء و قدر دے کار کو نانوں ہٹا کے اپنے رحمت دے تو اچھا نان تیرا چہرہ بنایا ہے وہ گتھے رہا تھے اتنی بھی تمیز نہیں کہ جڑا تنوں ساری مخلوق تو اشرف المخلوقات بنا رہے ہیں تو اتنی بھی نہیں ملے اللہ نے کہا فرمایا کم ایسا لل ہمار ہے یہ قرآن دے الفاظ یہ گتھا ہے جس نے شعور ہی نہیں کہ جس نے مخاطب کون ہے کون جس نے بات کر رہے ہیں جس نے اس دی پرورش کی تھی جس نے شعور ہی نہیں کہ تُو زمین تے آیا نہیں خلق لکن ما فلل جمعیہ میں سارا جہان تیرے واسطے بنایا ہے تینو والا قد کرمنا بنی آدمہ ساری مخلوق تو زیادہ عزت تیری کی تھی ہے سخر لکن شمس والکمرہ جن و سورج تیرے مصخر کی تنے خلق لکن خلق ان الانام خلقہ لکن فیہا تفع و منافع میں چوپائے تے جانور تیرے واسطے بنایا ہے سواریا تیرے واسطے بنایا ہے اِنَّ لَكُمْ فِي الْعَنَعَامِ لَا عِبَرَا نُسْكِكُمْ مِمْ مَا فِي بُدُونِهِ مِمْ بَيْنِ مَرْسَرْ وَدَمِنْ لَبَانَ مُخَالِسَا میں جانور دے بیچے مادہ دے اندر دودھ تیرے واسطے بنایا کھیر تیرے واسطے بنایا اکنا پر شعور ہے یہ تین وجہ بھی تمیز نہیں کہ جنو سڈن والا کون ہے اللہ نے کیا فرمایا کمہ صلی اللہ ہی وہاں رہے ایک گتہ ہے انسان ہے اور اگلی اگلی گل شروع قرآن دیں ایک آدمی گسیت احسان بھی کریں دے نیمتوں بھی کریں دے پیو پترن پلیندہ ہے بیو دی فدرت پالدہ یا نہیں پالدہ ابیدی فدرت ہے پیو پترن پالدہ ساریاں ضرورتاں پوریاں کریں دے دیکھ او جو بیٹھ گئے پیو دے شکوے بیٹھا کریں دے پیو دے شکوے بیٹھا کریں دے پیو دیاں نافرمانیاں بیٹھا کریں دے بغاوتہ کرندہ بیٹھا ہے گلے کرندہ بیٹھا ہے تک اسنوں کی آنکھیں گا اببا آئے اسنوں میں کھواندہ بھی ہاں بیواندہ بھی ہاں اٹھا منو بھونگدہ پہ اٹھا منو بکواس کرندہ بھونگدہ پہ کتے علی زبان چلائی بیٹھا ہے اللہ دی قسم جڑا بندہ رابد شکوے کرندہ اللہ نے اسنوں قرآن جاکہ کمہ سالل کالبے جاؤ قرآن پڑھو ایک کتے دی طرح ہے اُلٹا منو بکواس کرندہ میں دہموں سے میں ضرورتا پوریاں کرن والا منو بکواس کرندہ بہتے چوکندے اندر میں سنو دا ہی نہیں منو بائے کے آخدہ کہ منو دیندہ نہیں میرے بائے شکوے کرندہ ساڑھی سنو دا نہیں ساڑھے بائے کے آخدہ ہے کہ میں پوچھے دے واسطے کردہ ہی نہیں ایک کتے دی طرح میری شکوے کرندہ بیٹھا ہے مزارہ تے جاکے دربارہ تے جاکے علمانے ہاتھیں کربارج بیٹھ کے میری یہ نہیں شروع دا میں انو یہ نہیں دیندہ میں انو تے فلانے نے دیتا ہے میں فلانے حضر شاہب کو لائے کے آیا میں انو تے تویسا لال پتر ملے آئے میں انو تے فلانے دی قبر دیمتی نال شفاہ ہوئی ہے اللہ فرماتا ہے کما سنل کلب ہے میں تے تیری انسان بنا کے مخاطب کی تے تو کون ہے اللہ دی قسم آئیے ربدا قرآن ہے یہ بڑا اعزاز ہے کہ جسم اللہ انسان کہہ دینا ہے بڑا اعزاز ہے یا ایوہ الناس اولاد اولاد میں تینے بندہ سمجھے انسان سمجھ کے پیغام دے سنئے قرآن دے پیغام اللہ علیہ یا ایوہ الناس سمجھ کے پیغام دے پیغام دے پیغام دے پیغام دل کتی تی ہے تو انہوں رحمت اتھا نال بنایا ہے جس طریقے میں دھوڑی عزت کی تی ہے میں ساری مخلوق دہ تو انہوں سردار بنایا ہے جس طرح میں تیری عزت کی تی ہے ساری مخلوق میں تیرے واسے بنائیے نا اللہ فرما دے یا ایوہ الناس قد جا اکم الرسول او بلہ اکم ربکم میں تینوں پہ پیغام دے رہا ہوں انسانا توجہ کرنا اور آج میں ملا ویک ہاں کہ میں انسانیتی سیڑی دے پورا اترنا ہاں انسانیتے میں یار دے اتردہ ہاں یا ایوہ الناس او انسانوں او اولاد آدم او بندے دے پدرہ آ میرا پیغام ایکا دے جاں اکم الرسول او بلہ حق میر ربکم فآمین خیر اللہ او ایمان والے آن او حسن و مسلمان او انسان میں تیری بھلائی واسے کر رسول پھیجئے بلہ حق میر ربکم او میرا رسول حق لائے کہ آئے ہی میں تیروں پیغام دے رہے ہیں میرے رسول دی جیڑی گل میں میرا محمد کرے گا ہے میں تیروں گرنٹیاں دے رہے ہیں میرا محمد حق ہے سچ ہے او جیڑا بول بھلیں دے او بھی حق ہے جیڑا عمل کریں دے او بھی حق ہے جیڑی دعوت دیں دے او بھی حق ہے جیڑا فکر کریں دے او بھی حق ہے میرے پیغمبر دی دعوت تے سو تے فکر تے کردار تے کول تے عمل کنوں لاکے حق ہے میرے پیغمبر دا بزار دا چکر لگاؤنا بھی حق ہے میرے پیغمبر دا کسے نور سونا کے چپ کر جاؤنا بھی حق ہے میرے پیغمبر دا بھول وننا بھی حق ہے پیغمبر دے کسے کول دے فیم دے عمل دے کردار دے تینوں شک نہیں کرنا چاہیدہ ہے انکار نہیں کرنا چاہیدہ ہے فآمنو خیر اللہ قوم ہے میں تینوں اکھدہ پیان تینوں انسان بنا کے مخاطبہ میرے محمدی ہر گلوچ تیری بھلائی فآمنو خیر اللہ قوم ہے میں تینوں اکھدہ پیان میرے مصطفیٰ دی ہر بات وچ بھلائی نائے آؤ سنو قرآن اللہ فرمان دائے او میں انسان اور دنا تے تیرے نال مخاطبہ کہ تُو انسان نائے تامدن و نیاجہ یا ایوہ ناس قد جاکم اللہ حق میرے ربے کم دوسری قرآن دیکھا یا ایوہ ناس قد جاکم اللہ حق میرے ربے کم مانا تو ہڑے غب دی طرف جو بھی آیا ہے حق آیا ہے تے کس دے ذریعے نال آیا ہے کس ملند ذریعے نال نہیں کس پیر دے ذریعے نال نہیں کس پہمڑ دے گرود ذریعے نال نہیں کس آدشی دے جو گی دے ذریعے نال نہیں اللہ فرماندہ ہے کہ حق آیا ہے کہ میں محمد رسول اللہ دی شکل دے اندر بھیجی آئے ومانے تدا فال نفسی کہ کر میرے محمد دی حق نومن لیں گا تے پھلائیاں تے پہتریاں تیرے واسطے نے سن لیں یہ تُو میرے یار دی بغاوت جا کی تی تے سن لیں گمراہیاں دے راستیاں ویچوں تنوں کا ناتھ نکال سکتی بھائی ٹھنڈے دل میں سوچو جی ایسا انسان ہوئی ہے تے ایسا رب دی باد منی ہے جی ایسا رب دی باد منی دے میں تنوں رب دا باستہ دےنا اللہ فرماندہ ہے حق میں صرف محمد ناظر کی تیسل اللہ حق میں بنایا ہے تے وجود محمد الرسول اللہ میں بنایا ہے آج جی ایسا انسان ہوں دے تے ایسا حق مصطفیٰ نو سمجھ دے آج ساڑے اندر خرکے نہ ہوں دے پارٹیاں نہ ہوں دیوں جی روح نہ ہوں دے اللہ فرماندہ نے سنو میں دونوں مرشد بھی ایک دیتا ہے دونوں دین اسلام بھی ایک دیتا ہے میں دو مرشد نہیں بنائے دو نساب نہیں دیتے اے فلانے واسطے اسلام اے ہیں فلاندہ اسلام اے ہیں دیوبندی واسطے اسلام اے ہیں بریلوی واسطے اسلام اے ہیں شیعہ واسطے اسلام اے ہیں ہندووں واسطے میری طرف اسلام علق ہیں عیسائیوں واسطے اسلام علق ہیں یہودیوں واسطے اسلام علق ہیں اللہ فرمانے نے میں دین اسلام نہ نساب بھی پوری قینات میں ایک دیتا ہے اور اس دینِ اسلام نے سکھا منواستے اس داد بھی پوری قینات میں ایک دیتا ہے سنیے یہائیو حناس آج میں ساری اہتاں پڑھنی یا ایوہ یہائیو حناس یہائیو حناس انی رسول اللہ لیئی کم جمعیات اللہ لہو ملک سمامات والارض لا الہ اللہ یہائی ویمید اللہ پاہ فرمانے میں اوہ میں مرشد بھی ایک دیتا ہے تے نصاب بھی ایک دیتا ہے تے عبادت واسطے دروازہ بھی ایک بنایا نا ہے میں آنکھے ہمیں اللہ دی عبادت کرنی ہے کسے غیر دی نہیں نا ہے تیرے سر چھوکے تھے ایک دروازے تھے تیرے ہاتھ اٹھنے تھے ایک دروازے تھے تم فقیر بن کے آئے تھے ایک دروازے تھے تم محتاج بن کے آئے تھے ایک دروازے تھے تیریاں آسوں میتہ ہون تھے ایک دروازے تھے تیرا مشکل کو شاوئے تے ایک دروازے دنائے یا ایوہ اللہ سے سنی رسول اللہ علیکم جمیع اللہ ذی لہو ملک السماوات والارض لا الہ الا اللہ اللہ فرمانے نے ساری کئنات واسطے سارے انسان آواز دے میں کلہ امام تم دے رہے ہیں کلہ پیشوا دے رہے ہیں میری طرفوں امام بھی ایک دے سن لو میری طرفوں قبلہ بھی ساری کائناتیں انسانیت واسطے توجہ کرنا اللہ فرمانے نے میں تہیتنا ہی گوارہ نہیں کریں دا کہ انسان توجہ کرو انسان میرے بندے اناندے وکھرے وکھرے پاسے موڑنا ہے کوئی قبلے سجے پاسے موڑ کرے کوئی خبے پاسے موڑ کرے کوئی دائیں تے پائیں موڑ کرے کوئی شرک تے غرب وروا سے کرے فرمایا نہیں نہیں میں ساری کائنات واسطے امام بھی ایک بنایا ہے تے قبلہ بھی ایک بنایا ہے انہاو علا بیتن وہزہ لنا سے اللہ دی بے پکت مبارکن وہو دللالالمین اللہ پا فرماندہ ہے میں تا تیری روخ بھی چینج نہیں کیتا ہے منہ کے ساری کائنات انسانا دا روخ بھی ایک طرف ہوئے تے پیشوا بھی ایک دو ہوئے تے سنو اللہ فرماندہ منی ساں پہ شریعت بھی ایک دی تینہ ہے یا ایوہن ناس پھر اللہ نے کہا کہ یا ایوہن ناس قد جاکم برحانم ربکم وَعَنْ سَلَّا اِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا سنو قرآن آگے سنی یا ایوہن ناس قد جاکم وَعِزَتُمْ مِن ربکم وَشِفَاءُ الْمَا فِي صُدُورِ حُدَمْ وَرَحْمَةُ الْلِلْ مُؤْمِنِينَ ربِ کائنات فرمانے نیم سن لو میں کائناتِ انسانیتنو نیسان بے شریعت بھی ایک دیتا ہے مرشد بھی ایک دیتا ہے قبلہ بھی ایک دیتا ہے سنو لو کو ربِ کائنات فرمانے نیم مہتا تم پہ اوتِ مامی ایک دیتا ہے قرآنِ قرآن ذرہ چلیئے نہ آگے اللہ فرمانے نیہا ایوہن ناس اتقو ربکم اللہ زی اجیہا ایوہن ناس یا ایوہن ناس اتقو ربکم اللہ زی خلقکم من نفس وہاہدہ و خلق من ہا زوجہا و بس امینو ہماری جالن ہے کسی رم و نیسان اوہ انسانا اوہ بندے دے پترہ ہے ذرہ خورتے کرنا ہے میں تنوں کٹھیاں کرنا تے تو وکھرا پے ہونا ہے میں تا تیرا آبا 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 باوی ایک بنائے ایمان ناس ایمان ناس ساڑھا سارے انسانا دا پیو ہے کہ یہ وکھرے وکھرے خباران دا پیو وکھرا ہوئے موچین دا وکھرا ہوئے جلائیں دا وکھرا ہوئے جی میں چٹھے اولک بلو جنان دا بابا وکھرا ہوئے کیوں اساں آکڑ کرنے آنا میں چودری ہوں ایک مہار دا پتروں کے ساڑھے کے بولا دا اے جلائیا ہوکے تھی جھرت کی میں یہ پرنچ بولا دا اے موچی ہوکے انہوں تو ہی ٹر ٹر کرنا ہے ساڑھے سامنے اللہ فرماندہ نا اے آکڑ نہ کر خلقکم من نفسم واحدہ جا پچھا جا کے اپنی طرح مڑی ویک تیرا بیو دیستہ بیو ہکے تیرا باب دیستہ باب ہکے تیرا باب ہوندہ بندہ پرنیندہ دو پرنیندہ ہوندہ ہوندہ خیر اگلے پہلے لکھیں دینا بھجے دوئی شادی کرے سیدہ بھی لکھ جرمان نہ دے ساں ہوندہ ساڑھے ریجسٹر نکات کے لکھیں تیرا دوئی شادی زندگی جے اس دے ہوندے ہاں نہیں کر سکتا ہے تی جے دو شادیوں ہوں ہیں تے بندے دے چار کو ان یہ بال ہو وہ نیند ترہ چار ہے کہ سمانے جو ترہ چار دوئی جنتے جے کہیں بات ہو تو پچھو بوترہ کتنے بھی رہا ہو ہا دہ سترہ ہے ہاں وہی ہار تیرا پہ اتاتا ہے میرے ساتھ بوتن یعنی ہو چار وہ بھی ماں ہیں جو ہیں وہ چار دوئی ماں ہیں جو ہیں انہوں بھی رہا ہوئی کونی تسلیم ہیں وہ تو دوئی ماں ہیں جو ہیں اوہ سنو اللہ فرما دا کم لیا آکڑ کڑی گھل تے کرنا ہے میں تا تیرا پیوو بھی ایک بنایا تے ماں بھی سارے ہیں دی ایک بنایا اے بھی نہیں آکھ سکتا کہ ٹھیک ہے پیوو تا ساڑا ہے کائبر کبارو ماں تا تھوڑی دوئی ہائی اوہ موچیو جلائیو اوہ فلانے اوہ تھوڑی ماں دوئی ہائی اوہ فلانے تیری ماں فلانی ہائی اللہ فرما دا اے آکڑی نہیں میں ران دیتی میں تیرا مرشد ایک بنایا تیرا قبلہ ایک بنایا تیرا دین ایک بنایا تیرا نساب ایک بنایا آکڑا نکیتیاں کر میں تیرا پیوو بھی ایک بنایا تیری ماں بھی ایک بنایا اور اگے جل اللہ فرما دا اے انسانا میں تیرے انسان سمجھ کے مخاطبہ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ سَقَرِمْ وَحُنْسَا وَجَالْنَاكُمْ شُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَرَفُونَ اِنَّا اَقْرَمَكُمْ مِنْدَ اللَّهِ عَدْقَاكُمْ مِنْ تیرا اپا بھی ایک ہے تیری ماں بھی ایک ہے تی توجہ کرو چودری سائے بھائے اوہ دنیا دے دولت مندائیں اوہ دولت تے غریبت زلم کرنوالے آئیں اے دولت تے خاندان دی بنیاد تے دالت تے انسان آپ تے چرے مزر کرنوالے آئیں اجے غریب نو تھانے دے گیٹ دے اندری کوئی نہیں جاندائیں تے جے دولت مندوئے مجرم بھی ہوئے تے کرسی دے بیٹھان دانائیں اللہ پاہ فرمان دے نو سون لائیں اوہ آگ کڑا خان کری گلدائیں پی ہووی تیرا ہے کے ماں بھی تیری ہے کے تے جیڑے راستے توں آیا ہے جیڑے راہ توں موچی آیا ہے اوہ چودری تیرے دنیا تے آمندہ راہ بھی بولو تیرے دنیا تے آمندہ راستہ بھی ایک ہے کوئی ہے چودری بازتے جمعن مازتے کو وکھر اپروڑ جو کو تے جیہا کہ میں اس راستے توں نہیں آندہ تا ماندہ ہی ٹھٹ پاڑے گا آئے آئے توجہ کر توجہ کر اللہ باہ فرماندہ تیرا راستہ بھی آمندہ میں ایک کو بنایا ہے آکڑا نکیتیاں کر تے تیرے جامندہ راستہ بھی میں ایک کو بنایا ہے جیڑا کفن غریب پائے گا اے ہی کفن امیر پائے گا جتنے کپڑے غریب دے ہونگے اتنے کپڑے امیر دے ہونگے یہ لٹھے دا کپڑا غریب دے موچی جلا ہے کمہار دے پکھی واسطے جھگیاں والے دا ہوئے گا اور سن لے پورے فیصلہ بات دیں اللہ دا مالک بن جائے ریشمی لباس دے ریشمی کفن تیرا بھی نہیں ہوئے گا تیرے بھی کپڑے وہی ہونگے جیسی قبر غریب دی ہوئے گی کتنی کہرائی وچھ غریب دے ہوئے گا اتنی کہرائی وچھ دو دفن ہوئے گا کتنی پٹی قریب دی نکلے گی اتنی تیری نکلے گی سن لے تیرے واسطے کوئی راستہ بھی علاق نہیں تیرے آمندہ راستہ بھی ایک ہے تیرے جامندہ راستہ بھی ایک ہے اور اگے سن لے اللہ 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 دے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہاں یو حناس انہا ربکم واہدہ و انہا باکم واہدہ توڑا رب بھی ہے کہ تیرے توڑا پیو بھی ہے کہ تیرے توڑنو جڑی شریعت دے رہا اوہ شریعت بھی ایک ہے دو نہیں ترہ نہیں نائیں اے شریعت بھی ایک ہے نائیں اے نماز پہ پڑھ دے نائیں نماز امیر بھی پڑھے تھے غریب بھی پڑھ دا پہ نائیں آج کوئی مزدور آئے آئے چیئرمنٹ صاحب ایک مولنہ صاحب بڑے کپڑے بالا بیسری کیتے ہوئے اتر پھولے لائے ہوئے کشبوںیاں لائیوںیاں آج دیکھو انہوں کو دے آڑی دار مزدور شدہ آکے کول کھلو ویڈا ترہا تھی بھی آر پر ہمارا او آن دی نال نہ کھلو اللہ 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 فرمانا تیرا دماغ درست کرےنا دنیا نو پیغام دے انگا میں سب واسطے ایک راستہ ایک شریعت بنائی ہے اے چوتری صاحب مسیح دے جا آیا مولوی صاحب آیا کپڑے کاٹن دے استریہ لے خشبوں ماں لگیوںیاں اے مزدور آیا ہے آگے دے پیر نال پیر ملا کے کھلو تہہ دے بدن جو ان یہ بدبو آر یہ پسینے دی کپڑے خرابیں مجال جو اے چوتری صاحب اس تو ہاتھ کے کھلووے اگر نماز تروڑے گا اللہ فرماندہ تفاہ ہو ون میں تیرے سجدے دیوی لوڑ نہیں جے میں نو منام نہیں تو ان یہ اس غریب نال پیر نال پیر ملا کے اے دے پسینے آلے کپڑے آدے نال نال کے سجدہ کریں گا تو سجدہ قبول ہے اگر تو آکر کریں تفاہ ہو جا میں نو تیرے سجدے دیوی لوڑے ایمان نال تسو یہ غریب آنٹے کھلو رہا ہے تو میں مولوی میں اپنی گالتیں کرتا میری بونیس تھی میرے نالی گالتی ہے تو میں دروڑتے نماز تو میں انہوں چھوڑتے دوئے پاسے وینا نماز دروڑتے وہ میں نو سواب ہو سی یہ گناہ ہو سن میں اپنی گل پر میں نو سواب ہو سی یہ گناہ ہو سن آئے آئے اللہ فرمانے میں دین وی ایک دیتا ہے دو نہیں دیتا ہے امیر و غریب باست یقصان ہے اس دن اندر کوئی فرق نہیں کیتا ہے آجتے جانے ہیں اللہ سارے انواع جمعہ کرنا توجہ کرنا سارے انواع جمعہ اللہ کرنا اللہ اللہ آجتے کے آہے ہیں اے امیر زادہ بھی استعظر خرید غلام بھی آجتے ہیں کئے عمرے تھے اس چودری صاحب دے بھی کپڑے احرام دے کتنے نے بولو دو ادا کندھا بھی ننگ ہے سیر بھی ننگ ہے تے قریب دے کپڑے بھی احرام دے کتنے نے دو ادا سیر بھی ننگ ہے تے کندھے ننگ ہے اللہ فرمان دے برابر کھڑے نو لباس وی جوی شکل وی جوی کھڑے نا سیر ننگا اس غریب دا بھی تیرا بھی اے دے بھی کپڑے دو تیرے ہی دو تے اے دے بھی سفید لٹھے دا احرام ہے تے تیرا بھی سفید لٹھے دا احرام ہے اے آج لباس جی فرق ہے شکل جی فرق ہے اگلی گل سنو اے چودری صحیب اے امیر صحیب اے دولت مند جڑا کسے پکھی واس چھکی یا لے کسے گریب دے گلاس دے جوٹھ جو پانی نہیں پیندہ اور حقیقت ہے پینے اے اس دے جوٹھ جو پانی نہیں پیندہ نفرت کرند ہے میں کو گھین نہ دی ساڑھی سرے کی جاتی میں کو گھین نہ دی ذہن دے جوٹھے بھی جیتا گندے نا موہنی دھوندے پلی دے جائے انہوں تمیزی کو نہیں موہنی دھوندے گندے ہیں غریب ہیں فلانے ہیں اے پٹھی واسر انہ کو تمیزی کہے نہیں انہوں دے جوٹھے بھی گھون پانی پیندہ دے لوی نہیں کرندہ میڈی تتری ہے دے پیاسی مر گئی ہے جدے اندے کی لاس کو دیکھو وہ توجہ کرنے عجیب وہ پکھیوا سے یہ غریب ہیں بیت اللہ دا تواف کرندے ہوئے آئے ہیں اس نے حجرِ اسوات دا بوس اس نے حجرِ اسوات دا توجہ کرنا ہمہ تنکوش ہو جاؤ اس نے حجرِ اسوات دا بوس سالے آئے ہیں اُتو چکر کٹے اندے ہیں چودھری آگی ہے جدہ اندے کی لاس جو پانی نہیں پیندہ جس نے جھوٹھے جی کھینتے نفرت آن دیئے اس فقیر غریب نے حجرِ اسوات دا بوسا لیا ہونٹ لگائے حجرِ اسوات نو چمیا تو تم آیا امیر اللہ فرما دا ہون دس لے ہون حجرِ اسوات چمنا ہی تو انہوں اُتھے ہونٹ لکھنے پینگے جتے اس پکھی واستے چھوکیا لینے رکھتے رہے ہیں آج جموں اُتھے آج لگا ہونٹ اُتھے جتے اس غریب نے لگائے نہیں اور پاکستان دے اندر جن دے گلا سکتوں جوٹھا نہیں پیندہ آج میں دنیا نوں پر عام دیون ہے میرے ندیک دین دی شریعت امیر و غریب واستے یقصہ ہیں لائک تھے موہ کے بوسلا اگر نہیں لیندہ اللہ فرما دا دفع ہوگا نمینا تیری حاجتی بھی لوڑ اللہ فرما دا میں دین بھی ایک دیتا ہے امام بھی ایک دیتا ہے نساب بھی ایک دیتا ہے تینوں باپ بھی ایک دیتا ہے تینوں ماں بھی ایک دیتی ہے توجہ کر تیلا راستہ بھی ایک بنایا ہے اور اللہ فرما دے میں سجد واسطہ صرف ایک اپنا مقام ایک عبادت بنایا ہے امیر و غریب واستے سن قرآن قلیاء یوہنس قلیاء یوہنس ان کنتم فی شکم من دینی فَلَا عَبُدُ اللَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا عَبُدُ اللَّهِ قلیاء یوہنس موسیقی 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 یا یو حنیس سنو اولاد آدم او چودری تو بھی اولاد آدم ایک کمی تے غریب تے تیری مل دے اندر ایک کچھرے اٹھا من والا غریب اولاد آدم انا ہے سن لائے انتو ملفو کا را ہوئی للائے جی میں اے غریب اللہ دا موتا جے اے تم ہی اللہ دا موتا جے نائے کہ او تیرا سانس روکن تے آئے کہ دس تیرا سانس بحال کون کرے گا ہے او تیریاں اکھاں کسنتے آئے تو بینائی ویچ موتا جتے کس دائے تو بولان ویچ موتا جتے کس دائے تو سنان ویچ موتا جتے کس دائے تو دل دیا تھڑکنا ویچ موتا جتے کس دائے تو اپنی میرے دیتے انتنیاں دی اسلام جتے موتا جتے کس دائے اے کم لے آئے تو تیرا تیختیار تیرے گھنٹیں ہاں گوڑے ہاتے گا کوئی نہیں ایمان نانتا سانس بڑا دولت ماندے گوڑے خراب ہوگا جن میں دوے پواکے ہیں تری اے مینی آتا یار اے بھی کام کرنے چھوڑ کرنے اللہ فرماندہ بھنے تو دولت دینا دے انتم الفقر بجی میں غریب میرا مہتاج چودریہ تم بھی فقیر ہیں خیال کر انتم الفقر آہلاللہ تسانسار اللہ دے مہتاج ہو اللہ دے فقیر ہو اس واسطے جنہوں تم بھی مانگتا رابط دے درواز دیتا ہے ایک غریب بھی مانگتا رابط دے درواز دیتا ہے جنہیں درواز دے اکھاوچوں آنسوں کو کبھار دے موچی دے جلایا ہے ایک پاولی دے دکھان جس درواز دے سامنے اکھاوچوں آنسوں بہا کے مگدائے تیرے واسطے ہی دروازہ وہ ہی رکھیا ہے تو بھی اس نے سامنے مانگتا ہے تو بھی اس نے سامنے رونوالا ہے تو بھی اس نے سامنے دست پھیلانوالا ہے اور جنہیں درواز دے آکے چھولی کے دامن پھیلا کے ایک کمی پیا مانگتا ہے جو دریاء تینوں بھی اسے درواز دے آکے چھولیاں پھیلانیاں پہنگیاں مانگر میں چھولے تو تے حریب دونوں مہتاج ہو اور سن لے کامل کے بیون میں چھولے امیر و غریبوں تو ساں سب میرے مہتاج ہو قول یا آئیوہ ناس انتم الفقرائی اللہ دے نبی نے کائنات انسانیت میں پیغام دیتا ہے او بندے دے پترو اے میرا پیغام ہے کہ خاندان دی بنی آتے دولت دی بنی آتے کبیلے دی بنی آتے یہ آکڑ نہیں کرنی میں توڑے بیوکل لا کے توڑی شریعت رہن سندھ تک سب ان ایک جیسا عطا کیتا ہے ان یہ ہے کہ نہیں جڑا کانون شریعت غریب واسطہ ہے وہ ہی کانون شریعت ہے امیر واسطہ ہے اللہ اللہ نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے بخاری دی حدیث ہے ایک امیر پھرانے دی عورت اس کنو چوری ہو گئی فاطمہ اسدانہ ہے کبیلہ بڑا بحاصر ہے بڑا شریف ہے بڑا نامور ہے سوچے آ اگر رسول اللہ تک بات پہنچ گئی اسدہ ہتھ کٹے آ جائے گا اور اس وچ پورا خاندان جڑا ہے شرمندہ ہوئے گا سوچ بچار دے گا فیصلہ اے کی تا کہ حضرت اسامہ بن زید جسم اللہ دے نبی بڑا پیار کر دے سن آپ چھولی وچ بٹھان دے سن جس طرح حضرت حسنہ حسین دے بوسے لیں دیں حضرت اسامہ دے بھی بوسے لیں دیں پیار کر دیں پتر دا پتر بنے ہوئے ہیں پترہ ہے دے دنوں پتر بنایا ہے اسامہ بڑا پیارا ہے توجہ کرنے حضرت اسامہ اللہ دے نوں سونے آئین کر تم اللہ دے رسول دے کے سفارش کریں توجہ کرنے تم سفارش کریں کہ اے ساڑے کنوں اے حد نہ چاہی ہوئے اے عورت ساڑی دے ہاتھیں نہ کٹے آ جائے امانداری نادس ہج ساڑی عدالت ہے یونین کونسل اللہ کے سکرین کورٹ تک ایک عامدار اللہ کے دھانیاں تک گڑی شاہ جلدے پھلیں گڑی شاہ جلدے پھلیں سفارش آرشان پیسے دولت خانداندہ حسب و نصب اقتدار دی تمک آئے ہائے امانداری نادس رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم کنوں پتر دا پتر آیا پیچھا حضرت اسوامہ بن زہر تی آدھ آدھ کی تیسے میں اللہ دے پاک پاک انبر جید ایسے طریقے نادے پھلیں سفارش واسطے میں پھیجے ہیں اللہ دے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے دا چہرہ خوش ہوندی وجائے کہ چلو میرے پتر نے میرے محبوب نے میرے اپنے دل لڑھ لینے میں نو سفارش کی دی چلو جان دیو آپ دا چہرہ سرخ ہو جائے انتہائی غصت اندر تم تمہ اٹھتا ہے آپ فوراں مسجد اندر تشریف لے آئے تے سنو اللہ دے نبی نے کڑے الفاظ نارشنوں کی تہبا توجہ کرنا یا ایوہ الناس میں تن وعدہ گیتا میں یا ایوہ الناس ہی شکتے ہیں اللہ دے نبی نے انہیں یا کیا یا ایوہ اللہ دین آمنوں انہیں یا کیا یا صحاب نبی کی بلکہ رب کا انادہ پیارہ پر امبر فرمار ہے یا ایوہ الناس اوہ بندہ پتروں اوہ انسانوں اننا ما زل من کن کبل کن اذا سرکو فیہم شریفا ترکو ہو وَعِذَا سَرَا قَفِهِمُ زَعِفَا قَامُ عَلَيْهِمُ اللَّ حَدْدَا سُنْ لَوْ تَوْا تَوْا تُمْ پَهْلَے قَوْمَ دِنْدَرْوِي اے ایوہ تب کا قاتی کشمہ کشائی جدا کوئی شریف آدمی کوئی خاندانی آدمی جدا کوئی قبیلے دا وڈیرہ آدمی جدا کوئی چودھری آدمی پہلیاں قومہ دے اندر میں محمد آمن تو پہلے اگر اس کن کو چوری ہو بنیہاں دے اس واسطے تا رکھو چھوڑ دے دیان جو اے چودھری سائے بینہ اے چیر مہندہ بیٹا ہے نا اے فلانا ہے نا فلانا ہے نا چھوڑ دے دیان جرم نہیں ویکھ دے ذات پاتن ویکھے اجاندہ ہے وئی ذات سارا کفی ہے مو ضعیف ہو تے جے انہ میں چنگو وہ چوری دا کم جے کوئی غریب چکرے آئے کمی کر دے ویا ضعیف انہیں کوئی کمہار موچی جلا ہے آپ پولی کوئی تیری خان کوئی غریب کوئی مزدور کو لوں جاوے آئے کام ہوئے جڑا چودھری دے پتر بھی کیتا ہے اج ہوئے کام بینے ایک غریب مزدور دے پال کو لوں گے آئے کیوں دا سی غدالتا لے اندر ہے ازا سارا کفی ہے مو شریف ہو تارا کو جدا کوئی غریب کوئی دولت مندے کوئی میاں خانتا نہیں چودھری جیرمین ہو دے کلوں کوئی اگر غلطی ہو ونیاں چھوڑ دے نیاں وقیلی اسے لے انہاں دے نار لے کر جاجوی انہاں دے نار لے کر چھوڑ دے نیاں تے اے ہی جرم جے غریب کو نو آیا ہے تے اکام ہو علیہ مولا حتہ واتو تے اتے وقیل نہ دی پان سندی اے بیچارہ غریبے اے تے وقیل خریدی نہیں کر سکتا نائے اے تے دولت دے کے وقیل خرید نہیں کر سکتا نائے اے تے پانس تے پیسا نہیں کہ جڑا اس جاج دے مونوں بند کر دے نائے چھوڑی ایک کے ایک امیر نے کی تی اے ایک غریب نے کی تی اے امیر نو چھوڑ دے دے انہاں تے غریبہ کام ہو علیہ مولا حتہ اے اسے عاد جاریوں میں دی آئی اسے جرم بھی سابتوں میں دے آنے اسے پلیس بھی گمائیاں دے دی آئی اسے ایف آئی آر بھی درجو جان دے آنے اتھے وقیل بھی انہوں بہے سے جو گوڑا کر لیں دے آنے جج سہبان بھی اسے فیصلے دے دے دی آن کے دی ہاتھ ہو جاری ہو جائے گی اسنوں صدا ملنی چاہی دیئے سنوں اللہ دے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا ہے اللہ دے قسم میں دین بھی ایک کے شریعت بھی ایک کے پیو بھی ایک کے اے ماں بھی ایک کے راستہ خانتے جان دا بھی ایک کے تیراتے میرہ تبلہ بھی ایک کے تیمام بھی ایک کے نائے اللہ دے رسول نے کیا فرمایا ہے ایم اللہ ایم اللہ لو انہ سرکت فاطمہ بنت محمد لکتا محمد دنیا دہا اوہ لوگو آج میرے گلوں طبقہ تھی کشم کش لائے گئے آئے ہو آج امیر تے غریب نے درمیان اے شریعتیاں ہتاں تروڑا نوازتے آئے ہو کہ امیر باستے قانون اوروں میں تے غریب باستے قانون اوروں میں سنو اہم اللہ میں نو اللہ دی ذاتی قسامیں لہو انہ فاطمہ بنت محمد سرکتے اگر میں محمد تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں میری تھی ہو کہ میں محمد تھی ہو کہ اگر اوہ بھی چوری کر لیں گی لگا تا محمد دنیا دہا میں نو اللہ دی ذاتی قسامیں میں اپنی تھی فاطمہ تھی ہاتھ جاری کر دینا ہے کہ ہوں اس واسطے کے قانون شریعت میں جے سارے پرہ پرنے اللہ نے قانون بھی ایک بنایا ہے امام 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 بھی یا 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 ہزاراتؑ چھنڑے دل میں سوچو جی اصلا مسلمانی انسان بان جاندے ہیں تیس ساٹھے دارہین بکرے بکرے ہوں جائے یہ چار مذہب برحق کے مولوی کو کچھ الگ مانی نہیں کیسے کل جا کتنے مذہب برحق ہیں جن جی اہل سنت کے نظیق چار مذہب برحق ہیں پنجمہ اہل تشیدہ ہے فقہ جعفریہ ہے ہم اہل سنت کے نظیق چار مذہب برحق ہیں ہنفی شافی مالکی عملی جی زیادہ امام جنہیں ہمارے چار امام برحق ہیں اللہ فرمدہ باد بختہ جی امام چار بنا منے نہیں دیکھ کر تم شریعت چار بنا منے نہیں نساب چار بنا منے میں تو پیو بھی چار بنا میں تو تیرا پیو ایک بنا تاں تنو امام ایک دیتا ہے میں تیری ماں ایک بنایئے تاں تنو شریعت ایک دیتی ہے میں تیرا راستہ آن جاندہ ایک بنایا ہے تاں کر کے میں تنو تین اسلام دے اعمال سب وستے ایک بنایا ہے نہیں یہ کرتو مذہب چار بنا منے نہیں نا تے امام چار بنا منے نہیں تے جی میری گل نیمن اندہ میں تاں تیرا پیو ایک بنایا ہے تو چار بنا چاہتا تھی منہ اللہ کو اکھرا آہ لگو رب کعبہ دی قسم جو انسان ہے جو اے آخ دا کہ میں انسان ہاں اللہ نے اس تا پیو ایک بنایا ہے سارے انسان دا پیو میں بات ختم پہ کرنا ہے سارے انسان دا باب ایک بنائے ہیں سارے انسان دا امام ہوا ایک بنائی ہے سارے انسان دا دنیا تے راستہ ایک بنائے ہیں سارے دنیا دے انسانہ دا اس دنیا دو جہان دا راستہ ایک بنایا ہے ساری کائنات انسانیت واسطے مرشد امام محمد الرسول اللہ بھی ایک بنایا ہے ساری کائنات واسطے نسان شریعت قرآن بھی ایک بنایا ہے اور پوری کائنات انسانیت واسطے اعمال اور طریقے صدقی بھی ایک بنایا ہے تو آؤ ساری دعوت ہی ہے یا ایوہ الناس جو جو بندہ اپنے اپنے انسان کھاندہ ہے وہ اپنا باپ بھی ایک سمجھدہ ہے تو اپنا امام بھی ایک سمجھدہ اپنی شریعت بھی ایک سمجھے اپنی فقہ بھی ایک سمجھے اپنا طریقے عبادت بھی ایک سمجھے اے ہی ہے دعوت اہل حدیث دی اللہ منو ارتونو قرآن و سنت جلن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمين